اسلام علیکم پچھلی میں نے ویڈیو جو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے نیچرل انٹی بائٹکس آپ جو ہے گھر میں جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر آپ جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں نہ صرف اپنی صحت اپنی فیملی کی اپنے بچوں کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بالکل جو نیچرل چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنے سے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جتنا ہم نیچر کے قریب جائیں گے جتنی ہم نیچرل چیزیں استعمال کریں گے اتنی ہماری صحت کے لیے فائدے ہوں گے اتنا ہی ہم بیماریوں سے اچھے سے لڑ سکیں گے تو جتنی بھی جو ارتھ کے قریب جتنی ارتھ کے قریب جو چیزیں ہوں گے اگر ان کا استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ میں نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جب تک کہ میں نے اس کی شفاہ پہلے سے بیج نہ دی ہو چھوٹی بیماری ہو ب اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہوا ہے بھیجا ہوا ہے پس ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے تو پچھلی ویڈیو میں جیسے میں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک نیچرل انٹی بارٹکس کا بتایا تھا جو کہ ہے ہنی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیکس ویڈیوز میں بناوں گی ان میں میں آپ کو مزید آپشنز دوں گی تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ چیز کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ بیکٹریل انفیکشنز کے خلاف بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو وہ ہے گارلک لسن اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا استعمال کرنا کیسے میں نے ہنی کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہنی کا جو استعمال ہے وہ کئی سالوں سے یا کئی صدیوں سے کیا جا رہا ہے خود کو صحت مند بنانے کے لیے اور جو انفیکشنز ہوتے رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اسی طرح سے یہ جو گارلک ہے اس کا استعمال کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ عرصے سے اس کو لوگوں نے استعمال کیا ہے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے انفیکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یہاں تک کہ جو اب ریسرچز ہیں یا سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بھی سٹیڈیز کی ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا گارلک واقعی ورگ کرتا ہے تو جب انہوں نے سٹیڈیز کمپلیٹ کی ہیں تو ان کے ریزلٹس نے یہی بتایا کہ گارلک جو ہے وہ بہت زبردست انٹی بیکٹیریل ٹریٹمنٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تو ان سٹیڈیز کے مطابق جو گارلک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ ان لوگوں نے استعمال کیا تھا اور اس کے انہوں نے فائدے دیکھے تھے جو کہ بہت ہی اچھے تھے جیسے میں نے پہلے کہا تو یہ جو گارلک ایکسٹریکٹ ہے آپ اس کو جو سپلیمنٹس کی شاپس ہوتی ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ اس کو گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو گھر میں تیار کرنا ہے تو اس کا کیا پروسس ہے آپ نے ایسے استعمال کرنا ہے کہ دو سے تین گارلک کے کلووز آپ نے اولیو وائل میں بھگو دینے ہیں اس کو کچھ دیر کے لیے رہنے دیں اور جب کچھ ٹائم گزر جائے تو اس کے بعد آپ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی صحت کو بہتر بنائے گا اور انفیکشن سے آپ کو بچائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ اور آپشن لے کر آنگی کہ کس طرح سے انفیکشن سے آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے گھر وانوں کو بچا سکتے ہیں اور کس طرح سے نیچرل ہی اپنے آپ کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ